محمد الرحیم انجنئر محمد تاریخ اباسی آپ سے مخاطب ہوں الحمدللہ حضور شیخ العالم کا ایک اور منصوبہ تکمیل کی جانب گامزن آپ کے جان نشین سجادہ نشین دربارِ عالیہ نیرین شریف جناب عزرت قبلہ پیر محمد سلطان العارفین صدیقی صاحب کی زیر سرپرستی چیک بیلی خان کے مقام پر چلنے والا پروجیکٹ مہیو دین گورس کالیج چیک بیلی خان جس کا تعمیراتی کام تکمیل کے بلکل آخری مرائل میں داخل ہو چکا ہے گزشتہ چار ماہ کے دوران اس کے فنشنگ کا کام یہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے الیکٹرک ورک ہنڈر پرسنٹ مکمل ہو چکا ہے پینٹ ورک بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ٹائل ورک ہے وہ بھی تقریباً یہاں پر مکمل ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ دروازے اور کھڑکیوں کا کام بھی مکمل ہے فلورنگ بھی مکمل ہو چکی ہے یہ تمام کام زیر سرپرستی جناب سجادہ نشین دربارِ عالیہ نیری شریف جناب حضرت قبلہ پیر محمد سلطان العارفین صدیقی صاحب کے ہوا اور جناب قبلہ پیر صاحب نے روزانہ کی بنیاد پر اس پروجیکٹ کی نگرانی فرمائی گزشتہ چار ماہ کے دوران جو فنشنگ کے دوران تعمیراتی اخراجات آئے جو تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کے درمیان یہ تمام فنڈ بھی قبلہ پیر صاحب نے فرام کیا اس پروجیکٹ کے مکمل انہیں پر علیہ نی علاقہ انتائی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت قبلہ حضرت صاحب کو ان کے تمام منصوبہ جات میں کامیابی عطا فرمائے اب آپ ویڈیو کی مدد سے اس بیلڈنگ کا ویو بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو تعمیراتی کام ہوا ہے اس کے بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت ہم بیلڈنگ کے بالکل درمیان میں کھڑے ہیں اور یہ چار بلوک پر مشتمل یہ بیلڈنگز یہ فیسٹ بلوک ہے یہ سیکنڈ بلوک یہ تھرڈ بلوک اور یہ فورت چینشین عزور شیخ العالم جناب قبلہ عزرت پیر محمد سلطان اور عارفین صدیقی صاحب کے حکم کے تحت کہ یہاں باہر جو آرچز ہیں یہاں پر ٹائل کا کام مکمل ہو چکا ہے میں اسے زوم کرتا ہوں یہ باہر کا تمام ٹائل ورک مکمل ہو چکا ہے یہ باہر بیلڈنگ کا کوریڈور اگر ہم کمرے کے اندر جائیں تو یہ اسی طرح اسی طرح کام بڑی کے تیزی کے ساتھ جاری ہے اب ہم سیڈوں سے اوپر فرسٹ فلور کی درف جا رہے ہیں یہ اس بیلڈنگ کا فرسٹ فلور ہے اس بیلڈنگ کے اندر ٹوٹل اٹھ سٹھ کمرے ہیں سکسٹی ایٹ اور جو وائش روم ہیں تقریباً اٹھ تالیس وائش روم ہیں یہ ٹاپ پر اور نیچے یہ گریل کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے ٹاپ پر اور نیچے